بسم اللہ الرحمن الرحیم میری کوئی بھی ویڈیو ایسی نہیں ہوگی جس میں میں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ سب جھوٹ ہے جھوٹ پر مبنی باتیں ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہتا رہا ہوں کہ آپ اس پہ بالکل بلیو نہ کریں ایسا ممکن نہیں ہے اور اب آپ دیکھیں گے جن لوگوں نے آپ کو کہا ہوگا ان کو لازمی کمنٹ کیجئے گا اور پوچھے گا کہ آج سترہ فبریہ کیا بند ہو جائیں گے وہ کہیں گے نہیں نہیں وہ اوپن رہیں گے وہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا یہ سارے ڈرامے بازیہ اس پہ بلیو نہ کریں یہ لوگوں کے وہ ہتھکنڈے ہیں جس کو استعمال کرتے ہوئے ایک ٹریک استعمال کرتے ہیں زیادہ زیادہ اٹریکٹ کرنے کا اس طرح کے ڈرامے کرنے کا اس وجہ سے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو لوگ پچھلے سال جنوری تک کے جمع ہوئے ہیں ان کے ریزلٹس آ رہے ہیں سمجھے ہیں میں آپ کو ایک ایک ایسیمپل دیتا ہوں آپ فار ایسیمپل آپ نے کسی بھی سرکاری آفیس میں کسی بھی سرکاری ڈپارٹمنٹ میں اپنی ہوم کنٹری میں کی اپلیکشن جمع کرواتے ہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ آپ کو ریجکٹ بھی کریں گے تو آپ کو نہ لکھیں اگر وہ آپ کو پاس نہیں کریں گے تو کام از کام وہ آپ کو ریجکشن لیٹر لازمی لکھتے ہیں کہ اس وجہ سے ہم نے آپ کی اپلیکشن جو ہے وہ ریجکٹ کی ہے یہ چیزیں جو ہے اس کی کمی ہے یا تو اتنے ٹائم کے اندر اندر یہ پورا کر دیں یہاں یہ ریجکشن قائم رہے گی سیم اسی طرح یہاں پہ ہے یہاں پہ بغیر کوئی بھی ثبوت دیئے بغیر کوئی چیز دیئے آپ کو ایسے ہی خموشی نہیں وہ اختیار کر سکتے کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو ایک ڈپارٹمنٹ نے کوئی خاص ریکوائرمنٹ پر چیز اوپن کی ہے ایک ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ پچاس سال سے جو اوپر لوگ ہے ابھی بہت زیادہ امداد کا ٹائم چل رہا ہے یودہ وغیرہ ایسی یہ کنٹریز دے رہی ہیں کرونا کی وجہ سے میں ایک اگزمپل دیتا ہوں کہ فار اگزمپل ایک میمبران کو وہ کہتے ہیں جی ففٹی ایئر سے جو اباب ہے ان کو ہم امداد دیں گے تو لوگ جو اپلائی کریں گے فار اگزمپل ایک بندہ ہے اس نے چالیس سال والد نے اپلائی کر دیا ایسا نہیں ہوگا کہ اب چالیس سال والد نے اپلائی کیا ہے تو وہ اس کو خموشی وہ اس کو لیٹر لکھیں گے کہ چالیس سال کے آپ ایج ہے ہمارا یہ ریکوائرمنٹ جو ہے یہ پچاس سے اوپر ہے اس وجہ سے آپ الیجیبل نہیں ہیں سمجھ رہے ہیں اس طرح سے وہ آپ کو انفارم کریں گے جس اڈریس سے آپ کا کونٹریکٹ پاس ہوا ہے جس بندے نے آپ کو کونٹریکٹ دیا ہے کام کے لیے اس کو وہ انفارم کریں گے کہ اس وجہ سے ہم اس بندے کا فلاں والد فلاں فلاں اس کا پاسپورٹ ہے نمبر ہے فلاں اس کا ریجسٹریشن نمبر ہے اس پہ ہم یہ لیٹر بھیج رہے ہیں کہ اس کا یہ یہ کمی ہے جس کی وجہ سے ہم ریجیکشن دے رہے ہیں جس کا پاس ہونا اس کو بھی سیم اسی طرح کا لیٹر آنا ہے کہ یہ لیٹر وہ اس کا نیول آستہ ڈریکٹ نکل آنا ہے اس وجہ سے بے فکر رہنا ہے کہ بلکل خموشی نہیں ہو سکتی کہ آپ کو کہے کہ جی آپ سترہ کے بعد نکل لیں نہیں تو بس ایسا نہیں ہے وہ آپ کو آنسر دینے کے مجاز ہیں اور لازمی طور پر دیں گے یورپ میں رول اور ریگولیشن اور طرح کے ہے وہاں پھر چل جاتا ہے یہاں پہ بلکل نہیں یہاں پہ لازمی طور پر انفارم کیا جاتا ہے جو بھی ایکٹیوٹی بے شک چھوٹی اور بڑی ہو تو وہ انفارم کرنی لازمی ہوتی ہے بائی لا تاکہ اگلا بندہ انتظار نہ کریں اس وجہ سے بے فکر نہیں چلتا رہنا ہے اب مجھے پتا ہے یہ آپ کو ایک نئی ڈیٹ دیں گے یا مارچ کا میڈیا ایسی میں آپ کو کہتا ہوں ایک ہی میں نے شروع والے دن بات کی تھی اکتیس مارچ کا انڈ تین مہینے کا ٹائم ہوتا ہے ہر سرکاری کام کا وہ اس تک آپ نے انتظار کرنا ہے تو انشاءاللہ دیکھئے گا اس کے اندر اندر آپ کے کل بھی نکل سکتے ہیں پرسوں بھی نکل سکتے ہیں اکتیس مارچ کو بھی نکل سکتے ہیں یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی لکھ پہ جس بندے کی ٹیبل پہ آپ کی فائل ہے اس پہ وہ کیسا ہے تیز کام کرنے والا سستا ہے یا سویا رہتا ہے یا کیا ہے سمجھے ہیں اب کرونا کی وجہ سے ان کو کافی زیادہ بہانے ملے ہیں لیبر کام میں کام کرنے کے لئے پرولمز ہیں بہت زیادہ ڈسٹنس رہے ہیں یہ اس طرح کی مسئلے مسئل کی وجہ سے بھی ڈلی ہو رہا ہے لیکن انشاءاللہ تعلیم رزلٹ آئیں گے اب آپ کی قسمت ہے آپ کے جمع کروانے والے بندے نے کیسے بندے کی نام جمع کرویا ہے یہ اب آپ کی لاکہ نکلتا ہے نہیں نکلتا لیکن رزلٹ لازمی آئے گا یہ شور ہے دعا میں یاد رکھیں گے ملیں گے نیکس ویڈیو میں نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ